میں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد بغداد میں پہنچا ہوں دریائے دجلہ سامنے ہیں اور ہمام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دینے اور سلام کرنے یہاں پر ہم چلے ہیں سامنے میرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ ہے بغداد شریف اور دریائے دجلہ یہاں کے مومنین سے میں پوچھنا ہم انہیں پوچھ رہا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا جنازہ پل پہ رکھا گیا تھا امام موسیٰ قاظم کا جنازہ پل پہ رکھا گیا تھا کہ وہ پل کون سی ہے وہ پل کون سی ہے بغداد شہر میں موسیٰ قاظم کے روز پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ میں ایک دن وہاں کا پورا منظر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نیچے سے کر کے پہلی مرتبہ یہاں سے میں آیا ہوں کیونکہ پورے بغداد کا راستہ انہوں نے سیل کیا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے تو اسی پل سے ہو کے جا رہا ہوں اللہ کرے میں آپ کو سہی طرح سے زیارت کرا سکوں امام موسیٰ قاظم کی شہدت پر یہاں پہ زائرین کے آنے کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں جس میں آرمی کوج بڑھ چڑ کے حصہ لیتی ہے زائرین کی خدمت میں تو چیک پوسٹ ہوں یا جو بھی ہوں اللہ حورت پر یہ دریائے دجلہ کی پل دریائے افراد پہ تمہیں ہر روز جاتے رہتے ہیں وہاں پر درائے دجلہ آج ہس ٹائم جو ہے میں اس کے اوپر جا رہا ہوں تو یہ پل سیدھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے اور یہ اپنے سب کے ہیں یہ دریائے دجلہ ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت کے لئے شہادت پہ پورا بغداد کو اور قاظمین شہر کو بغداد کے سائٹ پر ہے اس حصیل کیا جاتا ہے جہاں پہ گھاڑیاں نہیں آتی پھر لوگ دور دور سے پیدل آتے انشاءاللہ یہاں سے یہ ظاہرین آ رہے ہیں مولا موسیٰ قاظم کے زیارت کرتے ہوئے اور یہاں پر میں نے کافی ظاہرین کو دیکھا جو پیدل آ رہے تھے نجب سے کربلا سے تیرہ رجب پہ میں نے دیکھا لوگ نجب سے پیدل نکلے تھے مہموسیٰ قاظم کی شہادت کے لئے سامرہ اور بختلف شہروں سے یہاں پہ نکلتے ہیں انشاءاللہ اچانکہ مہموسیٰ قاظم کا روزہ آپ کے سامنے آئے گا تو یہ سارا دریائے دجلہ کا منظر آپ کے سامنے اللہ ہوا اکبر کتنا خوبصورت روزہ ہے میرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام کا یا امام موسیٰ قاظم اللہ فون درود و سلام ہو پوری دنیا اس وقت آپ کے روزے کی طرف متوجہ ہے آپ کی شہادت کا پرسہ دینے آئے ہیں میرے مولا میرے آقا ان سب کا پرسہ قبول کیجئے جو ظاہرین پیدل آ رہے ہیں مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نجف سے مومنین نکلے رہے ہیں آپ کی طرف کربلا سے نکلے جہاں جہاں کراک کے جہاں جہاں شہر ہیں وہاں سے پیدل نکلے ہیں آپ کی شہادت کا پرسہ دینے کی ان سب کا پیدل آنا قبول ہو ہمیں بھی یہ توحیق ملے میرے مولا ہم بھی آپ کی زیارت کے لئے آئیں اسی طرح بھی اے امام موسیٰ قاضم جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں جو نہیں آسکے آپ کے روضے اطہر پر میں ان سب کے لئے دعا کہوں یابنہ رسول اللہ یابنہ امیر المومنین یابنہ الحسن الحسین یابنہ تاتمہ تزہرہ ان سب کے سلام قبول کیجئے اے امام موسیٰ قاضم اے امام موسیٰ قاضم امام رضا کے شہزادے اے امام محمد اقیل جواد آپ کی عظمت پر لاخوں درود و سلام آپ کی عظمت پر لاخوں درود و سلام جو اس سال بھی امام موسیٰ قاضم کی شہادت پر نہیں آسکا میرے مولا ہر ایک کو قاضمین نجف کر بلا سامرا کی زیارت نصیب ہو امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کا روضہ یتہر اللہ ہو اکثر یقیناً آپ سب کا دل بھی کرتا ہوگا کہ ہماری طرف سے پرسہ دیجئے ایک صاحب ہی ہے امام موسیٰ قاضم علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے زندان میں مولا کو کہتے ہیں مولا آپ کو زندان میں دیکھ کر جگر بھٹا جا رہا ہے مولا ہم آپ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو حکم کیجئے مہارن اور مامون رشید خدا کی لعنت ہو بڑے ظالم تھے مولا نے فرمایا اے میرے چاہنے والے اگر تم کچھ کر سکتے ہو اللہ ہو اکبر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو موسیٰ قاضم کے لئے ایک کام کرو کہا مولا کون سا کام یہ خادم آپ کا حاضر ہے امام نے کہا بدداد کی پل پر فلا تاریخ پچیس رجب کے دن فلا وقت وہاں پر میرے لئے ایک کام کرو مولا حکم کیجئے کہا وہاں ایک شخص آئے گا اس کے لئے کفن چاہیے ہائے 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 موسیٰ قاضم ہائے میرے مولا کہا اگر تم کر سکتے ہو تو پچیس رجب بغداد کی پل پر جسے جسرالائمہ کہتے ہیں آج کل وہاں پر تم ایک کفن لے کر آؤ اور وہاں پہ ایک شخص ہوگا اسے دے دینا مولا میرا وعدہ میں انشاءاللہ پچیس رجب پلہ دن میں وہاں پہ ہوں گا اور آپ کی طرف سے اس کو کفن دوں اب پچیس کی صبح ہوئی میرے مولا موسیٰ قاضم کو اللہ اکبر ہائے میرے مولا زہر دیا گیا حارون اور معمول رشید کی طرف سے میرے مولا اس زہر سے ہی شہید ہوئے اور کیونکہ آپ اتنے گریب تھے بغداد میں چانے والے تو ہزار تھے مگر ان سب کو دور رکھا گیا آپ زندان میں تھے کسی کا جانا وہاں پر مجال نہیں تھا جب آپ کو زہر دیا گیا وہاں پر آپ کا کوئی اپنا موجود نہیں تھا تو ان ملونوں نے کہا کہ کوئی مزور تیار کرو جو چار لوگ ہوں یہ زندان سے جو زنجیر سے جکڑا ہوا جنازہ اٹھائے اور جا کے پل بغداد پر رکھ کر آئے آپ کی مظلومی یہ تھی میرے مولا کہ مزدوروں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور پل بغداد پر جا کے رکھ دیا وہ شخص اسی وقت وہاں پر پل پہ کبھی دائیں کبھی بھائیں کبھی اوپر کبھی نیچے انتظار کرتا رہا کہ میرے مولا وقت کے امام نے کہا ہے کہ ایک شخص کو جنازہ پر ایک شخص کو کفن چاہیے وہاں پر تم دے دینا کافی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے چار مزدور ہیں اور ایک جنازہ لے کر آ رہے ہیں اب یہ دیکھتا ہے وہ مزدور جنازہ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ شخص اس کا جنازے کے قریب جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ یہ میرے مولا آقا موسی قاظم ہے یہ میرے آقا موسی قاظم ہے چینخ مار کر کہتا ہے مولا یا مولا یہ کفن آپ کے لئے چاہیے تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پل بغداد پہ آواز اٹھی اے مسلمانوں رسول اللہ کے گھر سے ایک اور امام شہید کر دیا گیا اے بغداد والو موسی قاظم کو شہید کر دیا گیا جب یہ آواز اٹھی پورا بغداد جمع ہوا یہاں آواز اٹھی مدینے سے ایک بیٹا آیا مولا رضا جس کا نام ہے سامن العین وہ پہنچے اپنے جازہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا اور قاظمین میں آکے آپ کو آرام کر آیا آپ کے ساتھ آپ کے امام رضا کے شہزادے آپ کے پوتے امام محمد تکیل جواد کا روضہ بھی ہے ان کو بھی ان بغداد شہر میں زہر دیا گیا خدا کی لانت ہو حارون معمول متوکل محتضل محتضے ان تمام حکمران پر جو ہیلویت کی دشمنی میں رہیں یہ خدا کی لانت ہو ان حکمرانوں پر جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دشمن بنے رہیں شیعہ نے حیدر اکرار کے دشمن بنے رہیں ہر وقت یہ سعداد اور شیعہ نے امام موسیٰ قاظم کو ڈونڈا کرتے تھے تاکہ ان کو پکڑ کے فانسی دی جائے ان کو مارا جائے حتیٰ کی دیواروں کے اندر گھڑا گیا سعداد کو سہراؤں میں مارا گیا ان کی ظلم اور بربریت جو عباسی خاندان خدا کی لانت ہو جس وجہ سے تمام سعداد سندھ اور ہند افغانستان ہیران وہاں پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی یا اللہ تجواستہ مولا موسیٰ قاظم کا جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں ہر ایک کا پرسہ قبول فرما جو ابھی تک نہیں آسکا ہر ایک کو امام موسیٰ قاظم کی زیارت نصیف فرماؤں ہم مجھ سمیت ہر مومن اور مومنہ کا اے موسیٰ قاظم اے باب مراد اے تکیل جواد ہم سب کا سلام قبول فرماؤں اللہمؑ اصولی اعلا محمد وعال محمد اللہمؑ اصولی اعلا محمد وعال محمد امام موسیٰ قاظم کا روزہ اتحر صبح کا سلام نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں مولا موسیٰ قاظم کو آپ سب کی طرف سے پرسا دیا ہے اور کہیں مولا اے میرے آقا اے باب الحوائج یا موسیٰ قاظم لا خون درود السلام اندر جیسے ذریع پہ پہنچا ہوں آپ سب کی طرف سے پرسا دیا ہے سلام پڑھائیں اور کہا جو مومنین نہیں آسکیں ان کی نیابت میں بھی سلام دورکات نماز خصوصا پڑھتا ہوں ان مومنین کے لئے جو مجھے کہتے ہیں کہ شاکر بھائی جب کسی روزے پر جائیں ہمیں یاد کریں اور نماز پڑھئے گا موسیٰ قاظم علیہ السلام کا روزہ آپ کے سامنے ہیں آپ تمام مومنین و مومنات کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ آپ سب کو پچیس رجب کازمین میں کرنا اور پرسا دینا نصیب کرے الہی آمین یہ بابی قبلہ ہیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ صبح کا ٹائمہ آپ تمام مومن کے لئے دعا دیں اللہ پاک آپ کو نصیب کریں اس مقام کے لئے دیو دوسری مومن کو ضرور زیارت کریں لب ایکیا موسیٰ قاظم لب ایکیا محمد اکیو الجواب موسیقی